بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ بڑا ہی زبردست دلیر اور نامی گرامی پہلوان تھا اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کبھی کسی نے نہیں گرائیا تھا یہ پہلوان عظم نام کے ایک جنگل میں رہتا تھا جہاں یہ بکریہ چراتا تھا اور بڑا ہی مالدار تھا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس کی طرف جانے کے رکانہ جو اس پہلوان کا نام تھا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہے جو ہمارے خداوں کی توہین اور تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ کشتی کر تو اپنے خدا کو پکار میں اپنے خداوں کو پکارتا ہوں دیکھے تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ اگر کشتی ہی کرنی ہے تو چل میں تیار ہوں رکانہ یہ جواب سن کر پہلے تو بڑا حیران ہوا اور پھر بڑے تکبر کے ساتھ مقابلے میں کڑا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی جپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی ہوا اور بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے اٹھ کڑے ہو میرے خدا اللہ تو عزہ نے میری طرف دھیان نہیں دیا ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کے سینے پر سے اٹھ گئے اور دوبارہ کشتی کے لئے رکانہ پہلوان بھی اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بر میں گرا لیا رکانہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے آج میرے خدا مجھ سے ناراض ہے اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے خیر ایک مرتبہ اور آؤ اس مرتبہ میرے خدا میرے مدد ضرور کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے مرتبہ بھی کشتی کے لئے منجور کر لیا اور تیسرے مرتبہ بھی اسے بچار دیا اب تو رکانہ پہلوان بڑا ہی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ان بکریوں میں سے جتنی چاہو بکریہ لے لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے رکانہ نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو ہوں جاؤں مگر میرا نفس ججکتا ہے کہ مدینہ اور گرد نواہ کے لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کائی اور مسلمان ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تیرہ مال تجی کو مبارک یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی عظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں بہت پہ کرمند تھے کہ اس طرح پرکانہ فہلوان رہتا ہے کہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزا نہ لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرح پرکانہ پہلوان رہتا ہے جو بڑا زور اور اور اسلام کا دشمن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور پرمایا جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی رکانہ کی کیا پروا لو اس رکانہ کی پہلوان کا قصہ سنو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن سن کر بخت خوش ہوئے اور عرص کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہیں تھا اسے گرانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام ہے